السلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے چینل پر خوشاندید کہتا ہوں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک ایڈ ورپ کی سیریز شروع کیا ہوا ہے ایڈ ورپ کا یعنی کی ایک سلسلے شروع کیا ہوا ہے اور یہ ایڈ ورپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں The Kinds of Adverb Part 2 یہ یعنی کی ایڈ ورپ کی دوسری ویڈیو ہے دوسری سبق ہے ایڈ ورپ کے بارے میں اس سے پہلے ہم جو پڑھ چکے ہیں وہ ہے Adverb of Manor صحیح اچھا آج کے جو سبق میں ہم پڑھیں گے Adverb of Frequency اور یہاں میں ایک بات بتانا چلوں کہ یہی ویڈیو یہی سبق بیراوی زبان میں بھی موجود ہوگی بلوچی زبان میں بھی موجود ہوگی اور انگلش میں بھی موجود ہوگی صحیح ہے اس کے علاوہ یہی سبق یہی گرامر بیراوی میں بھی موجود ہوگی بلوچی میں بھی موجود ہوگی اور انگلش میں بھی موجود ہوگی ٹھیک ہے میرے یوٹیوب چینل پر اگر کوئی دیکھنا چاہے میرے یوٹیوب پر میرا جو چینل ہے وہ آ رہا ہے وہ ہے نواب کھیازی ن اے ڈبلیو اے بی ک آئی اے زی اے آئی یہ میرا یوٹیوب پر چینل ہے اگر کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے وہ آنگرامر کے متعلق بہت سارے ویڈیوز ہے الحمدللہ کوئی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے اسی ہے تو یہی میں نے بتایا کہ یہ ویڈیو تین اور زبان میں موجود ہوگی میرے یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ عظیم تو آج آج ہم پڑھیں گے ایڈوربہ فریکوئنسی اچھا یہ ایڈوربہ فریکوئنسی کیا ہوتا ہے یہ ایڈورب فریکوئنسی یعنی کہ وہ ورڈ ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کام کی فریکوئنسی کو یعنی کہ تواتر کو دیکھا ہے تواتر صحیح ہے کوئی چیز کتنا متواتر ہے یا متواتر ہے صحیح ہے تو یہ تواتر کو دیکھاتا ہے سلسلہ کو دیکھاتا ہے یعنی کہ کوئی کام آپ کرتے ہو یا ہو رہا ہے کوئی کام یعنی کہ آپ مثال کے طور پر دن میں ایک مرتبہ کرتے ہو دو مرتبہ کرتے ہو تین مرتبہ کرتے ہو چھار مرتبہ پانچ مرتبہ ہفتے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چھار مرتبہ پانچ مرتبہ مئینے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چھار مرتبہ پانچ مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چھار مرتبہ صحیح ہے یا تو آپ کے پورے زندگی میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ یا چھار مرتبہ پانچ مرتبہ بس ہے صحیح آپ یعنی کہ دیکھتے چاہیے اچھا تو یہ مرتبہ کتنی مرتبہ صحیح ہے یعنی کہ ایڈور پر پھر کوئی سے یہ دکھاتا ہے کہ آپ کسی کام کو یا کوئی کام کتنی مرتبہ ہو رہا ہے کتنی بار ہو رہا ہے صحیح ہے جیسے کوئی مثالیں میں نے پہلے دیئے اسی سب سے آپ دیکھا جائے آپ دیکھیں تو کتنی مرتبہ کوئی کام ہو رہا ہے اسے ہی ایڈور بار فرقوئنسی کہتے ہیں اچھا ایڈور بار فرقوئنسی کے پھر یعنی کہ دو شاخے بولیں دو قسم بولیں ایک ہوتا ہے اینڈیفینٹ فرقوئنسی ایک ہوتا ہے دیفینٹ فرقوئنسی ایڈور بار میں اچھا دیفینٹ فرقوئنسی وہ ہے جس میں ایک مہین مدت ہے یعنی کہ وقت بتایا گیا صحیح کہ میں ایک چیز سال میں ایک بار کرتا ہوں یا سال میں یا دو سال میں اس طرح صحیح مہینے میں ہفتے میں دن میں اس طرح کے بولنے سے کیا ہوتے ہیں وہ مدت یعنی کہ وہ جی ٹائم ہے وہ پوائنٹ ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے اسی لئے اس کو ڈیفینٹ سی ہے فرقوئنسی کا آگیا ہے ڈیفینٹ مطلب پورا کمپلیٹ ڈیفینٹ مانا صحیح تو جس جس یعنی کہ جملے میں وقت بالکل کلیئر ہو ان کو ڈیفینٹ فرقوئنسی کہتے ہیں صحیح تو اب یہاں پڑھتے ہیں ہم پہلے اب آپ اہلا جملہ دیکھیں ڈیفینٹ فرقوئنسی کا آئی آلویز سیلیبریٹ عید اچھا یہاں جگہ پورا نہیں تھا اسی لئے میں نے خیرہ آدھا جملہ لکھا ہے میں پڑھ لوں آپ کے لئے پورا آئی آلویز سیلیبریٹ عید ویڈ مائی فیملی اب آپ دیکھیں عید تو سال کے بعد آتی ہے اسی ہے تو یہ مہین موتہ تھا یا رکی بولے تو میں رکی صاف ظاہر پتہ چلتا ہے یہ ظاہر ہے عید تو سال کو آتی ہے میں دو عید کی بات نہیں کر رہا میں ایک کیسے چھا چھوٹا ہوئی یا بڑا سی ایک عید کی بات کر رہا ہوں اسی ہے تو وہ ایک عید سال کے بعد آتی ہے تو اسی لئے اس کو بولتے ہیں یئرلی سال آنا آئی یعنی کہ اگر آپ کہیں تو آئی سیلیبریٹ یا آئی یئرلی سیلیبریٹ یا یئرلی آئی سیلیبریٹ مختلف آپ اس کو اس مل کر سکتے ہیں یہ چلتا ہے کہنے کے انگرے ساتھ یہ ہے کہ سال آنا کوئی چیز سال آنا ہو رہا ہے سال میں ایک بار ہو رہا ہے اسی ہے اچھا اس کا دوسرا پروڑیٹ میں دیکھیں آئی آلویز گٹ میر سیلری آن ٹائم آئی آلویز گٹ میر سیلری آن ٹائم اب یہاں سیلری کی تنخواہ کی بات کی تنخواہ ظاہر ہے مہینے میں ملتی ہے صحیح تو یہ کیا ہے یہ صاف ظاہر ہے تو اس چیز کو اب کیا بولیں گے منتلی ماہانہ صحیح ہے ماہانہ طور پر وہ ہوتا ہے ایرلی سالانہ طور پر صحیح ہے یہ ہوتا ہے منتلی ماہانہ طور پر صحیح ہے صرف ماہانہ یا صرف سالانہ یہ تو ایڈیوٹیو ہوتے ہیں اچھا سالانہ طور پر ماہانہ طور پر یہ ہوتے ہیں اور یہ یاد رہی ہے ایڈورب ایجیکٹیو ایک چیزے ہوتے ہیں ان کے جملے کا فرق جملے میں اس کا استعمال دیکھیں ایڈورب کی طور پر استعمال ہوگا ہے یا ایجیکٹیو کی طور پر استعمال ہوگا ہے مطلب اگر میں بتا دوں کہ it is a weekly magazine it is a weekly magazine تو یہ ہوگا ایجیکٹیو یہ ایک ہفتہ وار magazine ہے اگر میں بولوں گا i visit him weekly i weekly visit him میں اس کو یعنی کہ ہفتہ وار طور پر میں اس کو visit کرتا ہوں اس کے پاس چکر لگاتا ہوں تو وہ ایڈورب ہے اچھا اب اس کے بارے مگر بولا i always celebrate every year every year i celebrate with my family تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے every month i get my salary on time تو یہاں میں مقصد کہنے گئے یہ کہ yearly month ہفتہ وار یہ weekly صحیح ہے یہ weekly i always go to park on Sundays یعنی کہ ہفتے میں ایک بار تو ہفتے میں ہوتے ہوئے تو وہ کیا ہوتا ہے weekly ہفتہ وار صحیح ہے ہفتہ وار طور پر ہفتے میں ایک بار صحیح ہے یعنی کہ ہر اتوار کو میں پارک جاتا ہوں ہر اتوار کو میں پارک جاتا ہوں اگر آپ کہیں every Sunday i go to park یا i go to park every Sunday صحیح ہے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے تو یہاں جو جملہ ہے وہ ہے i always go to park on Sundays لیکن یہ یاد رہے ہر امیشہ کہ اگر آپ دنوں کی نام لے لیں گے تو وہ ظاہر ہے جمع لینا پڑے گا یعنی کہ پلورل میں یعنی کہ on Sundays on Mondays i go to park on Mondays i go to مارک sorry i go to park on Fridays i go to park on Saturdays اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جمع اس کے بعد چلتے ہیں ڈیلی کی طرف سے ڈیلی جو کا روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے اسی وہ یہ ہے دن میں ایک بار میں اپنے دانت برش کرتا ہوں دن میں ایک بار میں اپنے دانت برش کرتا ہوں تو یہ کیا یہ ڈیلی صحیح یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر صحیح تو اسی طرح یہ سکتے ہیں ڈیلی بولے آپ آور بولے یا منٹ بولے یا سیکنڈ بولے یا نینو سیکنڈ بولے نینو سیکنڈ بولے تو یعنی کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو یعنی کہ سیکنڈ کا عرب واحسان خیر اس سب ستا آپ کے سامجھ نہیں آئے گا ویسے آپ سم پر بولے یعنی کہ سیکنڈ کا ساٹ واحسان صحیح اچھا نینو سیکنڈ وہ ہوتا ہے یعنی کہ مومن آپ نے دیکھا ہوگا اسٹا پوچز میں استعمال ہوتا ہے سیکنڈ جیسے کوئی ریس ہے یا مقابلہ ایسا ہی ہے اس مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ صحیح تو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پوائنٹ سے جیتا سی ہے اس طرف اس طرف تیز 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 چل رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نینو سیکنڈ 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 کے ساٹ واحس صحیح وہ سب سے چھوٹا ٹائم سب سے چھوٹا واقع صحیح تو اس میں یہ ہوتا ہے یعنی کہ ٹائم متعین ہوتا ہے یعنی کہ سال ہے مئینہ ہے ہفتہ ہے دن ہے گھٹا ہے منٹ ہے سیکنڈ ہے کوئی بھی سیکنڈ چلتا ہے اچھا اس کے بات سکتے ہیں اس کی طرف یہاں میں آپ کو بات بتا ہوں یہاں یہ ہے کہ دن میں ایک بار آپ کو بولنا ہوتا ہے ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار تو اس کے لئے یاد رہے آپ کو آپ ایک اور دو بار کے لئے بولیں گے ایک بار کے لئے بولیں گے once once a day دو بار کے لئے بولیں گے twice a day دن میں دو بار once a day دن میں ایک بار twice a day دن میں دو بار اس سے آگے اگر آپ جائیں گے تو یہ once twice نہیں ہوگے وہاں ہوگا three times four times a day five times a day six times a day seven times a day اسی طرح ہی once a week twice a week three times a week four times a week five times a week اچھا once a month twice a month three times a month four times a month five times a month اچھا once a year twice a year three times a year four times a year five times a year six times a year ایسی چلتے رہو ٹھیک ہے وہ ہوگئے clear اچھا اس کے بعد یہاں چلتے ہیں I always love my brother I always love my brother میرے دماغ کے مطالق ہے میرے دماغ میں کنیکٹڈ ہے یہ ایک شرورب نہیں یہ سہی ہے اسی لئے 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہے میرے دماغ میں سہی ہے یہاں بھی ہم always لگا سکتے سہی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ان کا ایک رون میں آپ کو بتا دوں عمومن ان کو یعنی کہ ایڈورپ فرقویسی کو ہم لوگ بیرزن سمپل میں استعمال کرتے ہیں عمومن کیونکہ یہ ہمارے ڈیلی روٹین کے مطالق ہوتے ہیں ہمارے زندگی کے یعنی روز مرہ کے مطالق ہوتے ہیں اسی لئے ہم لوگ ان کو پیرزن سمپل میں استعمال کرتے ہیں صحیح ہے ایک بات اور ان کی نشانی جو یعنی سٹرکچر جملے کا وہ یہ ہے کہ ایڈورپ فرقویسی عمومن سبجیکٹ کے بعد لگتے ہیں ہاں کزانہ کبھی کبھی ہو سکتا کہ جملے کے شروعات میں بھی لگے سبجیکٹ سے پہلے بھی لگے اور ہو سکتا کہ جملے کے لاست میں بھی لگے لیکن عمومن ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ کے بات سبجیکٹ کے بعد لگتے ہیں ورم سے پہلے سبجیکٹ کے بعد لگتے ہیں یہ ان کی نشانی ہے لیکن یہاں ایک بات بتاتا چلو آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے جملے میں ورم بی استعمال کرنا ورم بی کے ساتھ ہر ہمیشہ بی کے بعد آتے ہیں سبجیکٹ لگتا ہے پھر ورم بی یہ لگتے ہیں اس کے بعد آپ کو آئے ورم لگتا ہے پھر اس میں سبجیکٹ کے بعد نہیں لگتا ہے ورم بی لگتا ہے پھر بی کے بعد یہ لگتا ہے ایڈورب صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا سبجیکٹ ہے اس آپ کا بی ہے اس کے بعد ایڈورب ایڈورب صحیح اس کے بعد ایک دوسری رول میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ اپنے جملے میں موڈل ورم لانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہ رول ہے کہ پہلے آپ سبجیکٹ لائیں گے پھر موڈل ورم لائیں گے پھر آپ کا ایڈورب آئے گا ایڈورب فریکوئنسی پھر اس کے بعد آپ کا مین ورم آئے گا ٹھیک سبجیکٹ ہے یہ شوٹ آپ کا موڈل ورم ہے یہ آپ کا ایڈورب فریکوئنسی ہے یہ آپ کا مین ورم سپیک اور یہ آپ کا اگر 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 اچھا ان کا ایک تیسرہ میں بتا دوں خدا نخواستہ آپ ان کو پیرزن سیمپل سے ہٹ کر کوئی دوسری ٹھینس میں کریں گے تو ان میں ہیلپنگ ورپ آئے گی صحیح ہے ہیلپنگ ورپ آئے گی تو اس کے لئے یہ ہوگا کہ آپ کے جملے میں ایک ہیلپنگ ورپ بھی ہے ایک من ورپ بھی زائر ہیلپنگ ورپ ہوتا ہی من ورپ کیلئے من ورپ کو ہیلپ ورپ اور من ورپ کے بیچ میں رکھ دیں گے صحیح ہے یعنی یہ دیکھیں آئی ہی نیور سی پوما آئی ہی نیور سی پوما یعنی پوما یعنی جنگلی بلی بہت بڑا سی جانور ہے شیر چیتا کی طرح اچھا تو آپ دیکھیں یہاں پہر سبجیکٹ آگیا پھر فرقویسی پھر آگیا آپ کا مینور سبجیکٹ بات کر رہا ہوں میں اس کے بعد آپ کا آگیا اوگجیکٹ صحیح ہے تو یہ ہوگیا کلیر اب چلتے ہیں ان ڈیفنیٹ فرقویسی صحیح کی طرف چلتے ہیں آ ایڈورب آف ان ڈیفنیٹ فرقویسی ایڈورب آف ان ڈیفنیٹ فرقویسی صحیح تو یہاں ان ڈیفنیٹ فرقویسی میں یہ ہوتی ہے کہ یہاں ہم جنرل طور پر بات کرتے ہیں عام طور پر کوئی وقت متعین نہیں ہے صحیح ہم ایسے ہی بولتے ہوتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے ہم زندگی میں اتنا یہ کرتے ہیں اتنا یہ کرتے ہیں صحیح اتنا یہ کرتے ہیں تو یہ یہاں وہی دیا ہوا ہے میں اپنے بارے میں لکھا ہوا یہ جملے آپ اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں لکھ لیں سی بتا دیں آپ کے کیا کیا حیبیٹ آدات ہے آپ کیا روٹین کیا ہے یہ مو منی ایڈورب فرقویسی ڈیلی روٹین کی بارے میں ہوتی یہ سی تو دیکھیں یہاں جو سب سے زیادہ میں کرتا ہوں وہ سو فیصد ہے جو بالکل نہیں کرتا ہوں وہ زی فیصد ہے اچھا کرتا ہوں لیکن بلکل کم وہ دس فیصد سی تو میں یہ پڑھوں گا یہاں سی اب دیکھیں اس کا انداز سی اچھا یہ 50% یعنی یہ سم ہاں کبھی نہ اسی طرح بولے یا تو بولے نہ نو کے حساب سے نیس کے حساب سے غیر جانب دار سی ہے جو چیز آپ درمیان کرتے ہیں کبھی کبھی خیر ہم پڑھ لیتے ان کو سم میں جائے گی انشاء میں دانت 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 برش مائی ٹی میں اپنے دانت کو روزان برش کرتا ہوں یا بولے وہ کام جسے میں سب سے زیادہ کرتا ہوں تو وہ ہے یہ سو فیصد سی ہی اچھا اس کے بات سو فیصد تو نہیں کرتا ہوں البتر نوے فیصد میں زندگی میں کوئی کام کرتا ہوں کسی کام کو زندگی میں نوے فیصد ہوتا ہے تو وہ ہے ای 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 بریک فیسٹ ای سی میں امومن سات بجے ناشتہ کرتا ہوں اچھا یہاں ہے اس کے کچھ اور اگر آپ ای ای بریک فیسٹ ای سی ای نارمالی ای بریک فیسٹ ای سی ای ای فرقوینٹ لی ای بریک فیسٹ سی تو یہ ہوتا ہے یہ نوے فیصد سی ای اسی فیصد جو میں اپنے کام کرتا ہوں وہ یہ ہے جہاں گوشت کھانے کی بات ہو تو اسی فیصد میں دوسری گوشت کے مقابل میں اسی فیصد میں چکن کھاتا ہو یعنی کہ سب سے زیادہ گوشت میں میرے ڈی روٹی میں بتا اسی فیصد سو فیصد وہ ہے اسی فیصد ہے سی ای 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 چکن اچھا اس کے بعد یہ پچاس فیصد میری زندگی کا ای سم ٹائمز ای فیش ای سم ٹائمز ای فیش اچھا یعنی میری زندگی جو پرسٹیج وہ پچاس فیصد تو وہ ہے سم ٹائمز ای سم ٹائمز ای فیش یعنی مچھی میں کھاتا ہوں لیکن مرغی سے کم اچھا اس تیس میری زندگی پرسٹیج اوپر سو یعنی کم ہوتے ہوتے بلکل ای تک نہ بلکل نہیں ہو جاتی اچھا اس کے بعد یہ تیس فیصد میری زندگی کے پرسٹیج سے آئی اوکیزنی ای ای مٹھن یعنی بکری کا گوشت میں اوکیزنی بولتے یعنی اوکیزن سے نکلا اوکیزن یعنی کوئی موقع کوئی واقع صحیح آم یعنی زندگی روز برہ سی ہٹ کر یعنی آپ بولے یعنی کوئی واقع یعنی کسی شادی صحیح اس طرح کا کوئی دعوت ہو کوئی چیز ہو صحیح ہے تو یعنی پول سکتے ہیں صحیح اوکیزنی ایٹ مٹھن صحیح ویسے بطلب ہے زیادہ مٹھن یعنی کھانے 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 شوق نہیں ہوتا کیا اسی لیسے کام چلتا ہے اچھا اس کے بعد 20% جو کام میں کرتا ہوں وہ ہے ریرلی صحیح یہ استعمال کرتا ہوں ایٹ وقت ریرلی ایٹ بیف میں بہوت ہی کم ریرلی بہوت ہی کم صحیح ایٹ ریرلی ایٹ بیف میں گائے کا گوشت بہوت ہی کم کھاتا ہوں بہوت ہی کم صحیح اچھا اس کے بعد 10% میری زندگی کا جو میں کم کرتا ہوں وہ اس سے بھی کم یعنی کہ ایٹ کامل میٹ یعنی اونٹ کا گوشت تو میں بہ مشکل کبھی کھا لیتا ہوں بہ مشکل کبھی اونٹ کا گوشت میری زندگی میں دس فیصد میں اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہوں بس اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد یہ میری زندگی کا زیرو فیصد زیرو فیصد سی زیرو پرسنٹیج یعنی کہ کوئی بھی دن ایک بار بھی نہیں کرتا ہوں وہ کام یا ایک بار نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ ہے مسلم ہوتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے میں زندگی میں کبھی بھی شراب نہیں پیتا ہوں صحیح ہے انشاءاللہ نہیں پیمونگا زندگی اس سے پہلے نہیں پی آئے بعد بھی نہیں پی آئے انشاءاللہ تو یہ نیور ہے ان بلکل میں یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اچھا نیور بلکل نہیں ہوتا یہ ان کا فرق اس ہے اس کا مخالف ہے اچھا ہمارے ساتھ ہمارے ہمیشہ کی لئے ہمیشہ ہے جو چیز ہم روز آنا کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے اصل میں مانہ یہ ہوتا ہے کوئی کام ہے اس کو بیچ میں ناغہ نہیں کرنا ہے دن میں کرنا ہے لیکن آپ سے نہ چھوٹ نہیں پائے اس سے ہر امیشہ گراسپ کرتے رہتے ہیں تو یہ بیچ میں آگر تھوڑا بہت اتمیس کرتے اس کو صحیح ہے چھوٹا ہے تو وہ عفا نہیں اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے نکلتا ہے تو وہ سن ٹائمز ہے اس سے بھی زیادہ چھانس سے نکلتے ہیں صحیح ہے یعنی ستر فیصد آپ سے چھانس نکلتے تیس فیصد رہا جاتے ہیں تو وہ اکیجنی لئے سین تو اسی طرح یہ چلتے رہے ہیں یہ آپ کو بتات ہوں یہ جو یہ سیل دم سی یہ بھی اسی سی سی دم ریلی ہارٹلی ایور یہ تین امو من نیگیٹیو میننگ دیتے ہیں منفی معنی دیتے ہیں صحیح ان کا معنی نیگیٹیو ہی ہوتا ہے صحیح مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھیں how often do you eat beef آپ کتنی مرتبہ گائی کا گوشت کھاتے ہو تو آپ بولتے ہیں no i rarely eat beef یا بولتے ہیں امو من یہ جو بلے کے last میں بھی لگتا ایسی ہے یہ rarely جو بلے کے last میں بھی لگ سکتا ایسی ہے یا رکی very کے ساتھ i eat beef very rarely تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے خیر امو من تو میں بتا یہ نہ کے برابر ہوتے ہیں یعنی نہ کرنے والجمل بھی کیونکہ نہ سے نزدی کہیں اسی لئے ان کے percentage بہت کم ہو گئی اسی لئے نہ کے برابر ہے اوپر بڑھ جاتے تو جو ہاں میں ہوتا ہے ہاں آگر بھے سہی سہی زادور ب protecting بیو ہوتا ب 기분 ب Dinge بہت 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 how often will you do this how often will you do that صحیح ہے تو ان کے سوال اسی طرح ہوتے ہیں مثال کر how often will you meet me آپ مجھ سے کتنی بار ملیں گے صحیح ہے how often did you meet your friend when you visited خوزدار how often did you meet your friend جب آپ خوزدار گئے تو دوست کے پاس کتنی بار گئے آپ تو یہ اسی طرح ان کے سوال ہوتے ہیں صحیح ہے تو میں امید کرتا ہوں آج کا سبق انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو آج کے لئے یہی کافی ہے انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اور نئے گرامیٹکل پوائنٹ کے ساتھ یعنی کہ نئے ایڈورپ کی قسم کے ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ رہے گابانے